اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ قبل از اسلام دور جہلیت میں بوتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اس وقت ان کے تین بڑے بوت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے ان میں تین بڑی دیویاں تھیں جن کا نام لات مینات اور عیزہ تھے ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عیزہ نامی دیوی کا متعلق معلومات فراہم کریں گے عیزہ سردار دیویوں میں سے ایک تھی مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عیزہ کا مندر تھا دوستو وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے اسی عیزہ دیوی کے مندر میں تمام لوگ عیزہ دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے باقی تمام بوتوں کے نسبت عیزہ کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی اگرچہ اس زوانے میں بوتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے لیکن ان مندروں کے بڑے بوتوں کے نام والے بوت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے روایات سے پتا چلتا ہے کہ عیزہ دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک تین جاؤ کے درخت میں تھی اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی تو انہی کے بل پر وہ دیوی کے بوت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتماد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجاہ لاتے تھے فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بوتوں کو توڑ دیا لیکن عیزہ دیوی کے مندر میں موجود بوت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجہ اسی زورشور سے کر رہے تھے چنانچہ عیزہ دیوی کے بوت کو توڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صیف اللہ کے نام کا خطاب دیا جاتا ہے منتخب کیا حضرت قالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز گھڑ سوانوں کے ہمراہ وادی نقلہ کی طرف روانہ ہوئے یاد رہے حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں دوستو حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سو پچیس جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی یہ حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسو کسرہ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا دوستو اب کی بار حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیسو کسرہ کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کے مدد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جوان تھے بلکہ اس بار قالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس قوت سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے فتح مکہ سے کچھ روز بعد پچیس رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نقلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود تین جاؤ والے درخت کا روح کریں جب وہ تین جاؤ والے درخت کو پا لیں تو ان میں پہلے تین جاؤ والے درخت کو کاٹ دیں دوستو جاؤ سے مراد ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو خود روح ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ٹیمرس کہتے ہیں یہ کسی بھی جگہ بینہ آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے جب حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب تُو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو اس کے جواب میں حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا اس پر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نقلہ کے تین جاؤ والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نقلہ کے تین جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی زمین برد کر دیا واپس جب خدمت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو آقے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ خالد کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا دوستو اس بار بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا اس جواب کو سن کر آقے دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے تین جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس بار حکم کی تعمیل کے لیے وادی نقلہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک قبیص صورت شیطان عورت وہاں کڑی ہے جس نے برے حال میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے اس کا نام دبائی بن سلمہ تھا جب اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس قیس شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا اپنی اورنیا اتار ڈال کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے عزا میں تیرا انکار کرتا ہوں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تجھے زلیل اور رسوا کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا کہ وہ شیطان عورت عزا جل کر راہ کا ڈیر بن چکی ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کے رعائش والے تین جھاؤ کے درخت کو بھی کار ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھار پھینکا اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقے دو جہان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد یہ عزا تھی اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائک تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا کوئی نام لیوہ بھی باقی نہیں ہے جی تو معزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نیگے بان